اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ کمپیرر سائنس کسے کہا جاتا ہے کمپیرر سائنس دراصل کہلاتا ہے سٹیڈی آف کمپیٹرز اب کمپیٹرز کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں اس فیل کے اندر لیکن جب بھی کوئی سٹوڈنٹ کمپیرر سائنس پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے مائن میں ایک کوششن آتا ہے کہ یہ فیل آخر میں ہے کیا اب صرف سٹیڈی آف کمپیٹرز کا یہاں پہ کیا مطلب ہے کمپیٹرز سٹیڈی آف کمپیٹرز کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اس فیل کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ کمپیٹرز کو ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے یعنی کمپیٹرز کیسے ڈیزائن ہوتے ہیں اور اس کے بعد کمپیٹر کی جو کمپیٹیشن پاور ہے جو اس کی پروسیسنگ پاور ہے اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کمپیٹر کے اندر جو ڈیٹا پروسیسنگ کی کیپیبلیٹی ہے اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹر کے اندر جو مین کمپننٹس ہوتے ہیں جو دو مین حصے ہوتے ہیں ایک کلاتا ہے ہارڈ ویر اور ایک کلاتا ہے سافٹ ائر ان دونوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ان دونوں کو سمجھنا ان دونوں کا ڈیزائن تیار کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایمپلیمنٹ کرنا یہ تمام اس فیلڈ کے اندر کیا جاتا ہے تو کمپیوٹر سائنس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے اب اس کے اندر جو دو کنفیوجنز ہیں وہ یہاں پہ ہم نے کلیر کرنی ہے کہ کمپیوٹر انجینرنگ میں اور کمپیوٹر سائنس میں کیا فرق ہے کمپیوٹر انجینرنگ جو ہے وہ ہمارے پاس کمپیوٹر ہارڈ ویر کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ کلاتا ہے جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کمپیوٹر انجینر ایک ہارڈ ویر ڈیزائن اس وقت کر رہا ہے جبکہ جو کمپیوٹر سائنس کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا زیادہ فوکس ہوتا ہے سافٹر ڈیویلپمنٹ میں اور اس کے لئے اسے کیا کرنا پڑتا ہے اپنے کمپیوٹر پہ کوڈ لکھنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ اس وقت سکرین بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک کمپیوٹر سائنس کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ کوڈنگ کر رہا ہے اسے آپ سیکھیں گے آگے چل کے ہائیر کلاس میں تو یہاں پہ ہم ان دونوں میں ڈیفرنشیٹ کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہائیر لیول پہ جا کے ان دونوں ڈگریز میں ان دونوں فیلڈ میں علیدہ علیدہ ڈگریز ہوتی ہیں کمپیوٹر سائنس میں علیدہ ڈگری ہوتی ہے تو وہ سٹوڈنٹ جس کا سافٹر ڈیویلپمنٹ میں زیادہ انٹریسٹ ہے اسے چاہیے کہ وہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کو سیلیکٹ کریں لیکن وہ سٹوڈنٹ جو کہ ہارڈویر کی طرف انٹریسٹڈ ہوتے ہیں یا ہارڈویر ان کو پسند ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کمپیوٹر انجینرنگ میں جا کے آگے اس میں ایکسپرٹیز یا مہارت حاصل کریں اب اگر ہم بات کریں کمپیوٹر سائنس کی کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہے اس کی جو میجر فیلڈ ہیں کمپیوٹر سائنس کی اس کو ہم ون بائی ون سٹڈی کرتے ہیں تو اگر آپ کمپیوٹر سائنس کی سٹوڈنٹ بنتے ہیں تو آپ کو ان فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ایکسپرٹیز حاصل کرنی پڑیں گی آپ کو ان کے اندر ایکسپرٹ ہونا پڑے گا ماہر ہونا پڑے گا یہ فیلڈ کیا ہیں ان کا ایک پورا اوورویو سمجھتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کمپیوٹر پرگرامنگ کمپیوٹر پرگرامنگ جو ہے یہ دراصل کمپیوٹر سائنس کی سب سے اہم فیلڈ ہے اور اس کے ذریعے یہ وہ ٹول ہے یہ وہ ذریعہ ہے جس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں ہم سوفٹئر بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ سوفٹئر جو کہ آپ اپنے ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں ان تمام سوفٹئرز کی پیچھے کمپیوٹر پرگرامنگ کی یہ فیلڈ شامل ہے اور کمپیوٹر پرگرامنگ کا یہ نالج اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے اندر آپ آپ آگے چل کے سیکھتے ہیں کہ پرگرامنگ کیسے کی جاتی ہے اور پھر اس کے اندر جو ایڈوانس پرگرامنگ آتی ہے اسے کہتے ہیں اوبجیکٹ اور انٹیٹ پرگرامنگ اور اس کے اندر جو ہماری لیٹس پرگرامنگ لینگویج جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا سی شارپ یا جاوہ ان سی پلس پلس یہ وہ ہمارے پاس ایڈوانس پرگرامنگ لینگویجز ہیں جو کہ جس کے اندر اس پرگرامنگ کا استعمال کیا جاتا ہے ان لینگویجز کو سیکھنا پڑتا ہے اور تب جا کے آپ ایک سوفٹر بنانے کے قابل ہو سکتے ہیں اور پھر اسی کے اندر ہم ایک اور فیلڈ سٹیڈی کرتے ہیں جو کہ ڈیٹا سٹرکچر کی فیلڈ کہلاتی ہے ڈیٹا سٹرکچر کی فیلڈ کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے کمپیوٹر کی جو میموری ہے یعنی اس کی جو ریم ہے اس کو کس طرح سے بہتر یا اورگنائز طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ سٹرکچرز بنا کے تاکہ ہم اپنا ڈیٹا ایک اورگنائزڈ وے میں سٹور کر سکے اسی طرح کمپیوٹر سائنس کے اندر ایک اور فیلڈ آتی ہے جو کہ فیلڈ کے لاتی ہے ڈیٹا بیس کی اس فیلڈ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس فیلڈ کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لارچ کلیکشن آف ڈیٹا یعنی ہمارا بہت ہی لارچ کلیکشن آف ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر کیسے اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے جیسے کہ آپ نے نام سنا ہوگا پاکستان کے اندر ایک سسٹم استعمال ہوتا ہے نادرہ کا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریگولیٹری آتھارٹی ابھی جو نادرہ کا جو سسٹم ہے یہ کیا کرتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اس کی شہری ہیں وہ تمام ان تمام کا ڈیٹا اس ادارے میں سٹور کیا ہے کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے اور نادرہ جو ہے اس ادارے نے ڈیٹا بیس تیار کیا ہے تمام سٹیزنز کا تمام شہریوں کا ڈیٹا بیس کہتے ہیں لارچ کلیکشن آف ڈیٹا یعنی آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹا اکھٹا کرنا ہو لیکن آپ اس کو کمپیوٹر میں ایک بہت ہی اورگنائز سائنٹیفک وے میں سٹور کرتے ہیں یہ دراصل ڈیٹا بیس کہلاتا ہے اسی طرح کمپیوٹر سائنس کے اندر ایک اور فیل آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آپریٹنگ سسٹم آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے آپریٹنگ سسٹم کام کرتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے فیمس آپریٹنگ سسٹم جو کہلاتا ہے ونڈوز یہ دراصل آپریٹنگ سسٹم کے ایک 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 اگزمپل ہے یا آج کل سمارٹ فون میں جو آپریٹنگ سسٹم استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ انڈرویڈ یا آئی او ایس یہ تمام آپریٹنگ سسٹم کی اگزیمپلز ہیں یہ دراصل ان کی ورکنگ کیا ہوتی ہے کیسے یہ کام کرتے ہیں یہ تمام اس فیل کے اندر ہم سمجھتے ہیں اسی طرح اس کے اندر ایک اور فیل آتی ہے کمپیوٹر آرکیٹیکچر کی اس فیل کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کمپیوٹر کا جو ہارڈ ویر ہے وہ کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے یونکہ جب آپ پروگرامنگ کرتے ہیں تو پروگرامنگ کرتے وقت آپ کو کمپیوٹر کے انٹرنل ہارڈ ویر کی ڈیٹیلز پتا ہونی چاہیے کمپیوٹر کا ہارڈ ویر جو ہے وہ کس ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے اسی طرح کمپیوٹر سائنس کے اندر ایک اور فیل آتی ہے جو کلاتی ہے گرافکس ڈیزائن کی اس فیل کے اندر یہ سیکھا جاتا ہے کہ ڈیفرنٹ ایمیجز جو ہیں وہ کیسے ڈیزائن کیا جاتے ہیں ایمیجز کے پیچھے کون سی سائنس کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس فیل کے اندر ڈیفرنٹ ٹولز کے اوپر کام کیا جاتا ہے جیسے کہ ایڈاپ فوٹو شاپ جس کے اندر ہم فوٹو ایڈیٹنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ سیکھتے ہیں اسی طرح جو کمپیوٹر سائنس کی جو مزید میجر جو فیل ہے اس کے اندر ایک اور فیل آتی ہے جو کلاتی ہے نیٹ ورکنگ کی اس کے اندر یہ چیز پڑھی جاتی ہے کہ ہم ڈیفرنٹ کمپیوٹرز کو آپس میں کس طرح سے کنیکٹ کر کے ایک کمپیوٹر نیٹ ورک بناتے ہیں اور اس فیل کی وجہ سے ہمارے جو موڈرن جو کمپیوٹر سائنس ہے اس وجہ سے پوری دنیا کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام آپس میں دوسرے سے کنیکٹ ہو گئے ہیں اور پوری دنیا ایک گلوبل ویلج بن گئی ہے اب اب بات کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر استعمال ہونے والی ایک سب سے ایڈوانس فیل جو کلاتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہماری فیفت جنریشنز کمپیوٹرز ہیں یعنی ہم کمپیوٹرز کو کس طرح سے اتنا انٹیلیجنٹ کر سکیں کہ وہ خود سے سوچ سکیں اور وہ خود سے ڈیسائیڈ کر سکیں کمپیوٹرز کو ڈیسیجن میکنگ کی پاور دی جاتی ہے بہت زیادہ اس کے اندر ہمیں ڈیٹا ریکوائیڈ ہوتا ہے اور جو کلاتا ہے یہاں پہ بگ ڈیٹا کا کانسیپٹ آتا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ آج کل انٹیگریٹ ہو رہی ہے شامل ہو رہی ہے روبوٹکس کے اندر اور ڈیفرنٹ ایسے روبوٹس تیار کے جا رہے ہیں جن کے اندر اس کے اوپر جتنا بھی ڈیٹا ان کے اندر ہوتا ہے اس کو پروسس کر کے فیوچر کے بارے میں بھی ڈیسائیڈ کر سکیں تو یہ ایک بڑی ایمرجنگ فیل ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر تو یہاں پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈیفرنٹ کمپیوٹر سائنس کے اندر جو اس کی سب فیلڈز ہیں جو کہ آگے چل کے جن کے اندر ریسرچ ورک ہو رہا ہے ان تمام کو ڈسکس کیا ہے اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ کمپیوٹر سائنس دراصل کہتے کس کو ہے موسیقی